مگر اس پر بات نہیں ہوگی گوٹسے کے بھک آج یہ نفرت کی فضا بھارت میں پیدا کر رہے آج آپ دیکھ رہے کہ جب میں نے ہجاب کے مسئلے کو اٹھایا تو اتر پردیش کے ویدان سوا کے چناؤ چل رہے تھے تو مجھ پر تنخیط کی گئی کہ وہی سی تم نے اتر پردیش میں ہجاب کے مسئلے کو کیوں اٹھایا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں حفاظ اکرام کے درمیان میں کھڑے ہو کر لپکشائی کر رہا ہوں میں علماء اکرام کے درمیان میں کھڑے ہو کر بولنے کی جرہت کر رہا ہوں میں سیاست کے مدرسے کا تعلیب علم ہوں اور سیاست سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سیاست کا تعلیب علم ہونے کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر چیز اسلام دشمن طاقتیں یہ دیکھتی ہیں کہ مسلمانوں کو ملک ایک حصے میں چمٹی لے کر دیکھو تنقید کر کے دیکھو ان کو ہلا کر دیکھو ان کا ردی عمل کیا ہوگا جب میں نے ہجاب کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ ہجاب ہم پہنیں گے ہماری بیٹی ہجاب ہمارا بنیادی حق ہے اگر آج ہجاب پر قاموش ہو جاؤ گے تو کل کہیں گے داڑی بہت لمبی ہے کم کر لو ہماری داڑی پر بولیں گے ان کی داڑی پر نہیں بولیں گے کل کہیں گے کہ نہیں ٹوپی بڑی ٹھیک نہیں ہے ٹوپی اتار لو تو یہ کوشش جو ملک میں کی جا رہی ہے وہ کیا ہوئے تنخید کرنے والے وہ کرو مجھ پر تنخید مگر ہجاب کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کا کلچر ان سے چھین لیا جائے مسلمانوں کی تیزیب کو ان سے چھین لیا جائے جب مسلمانوں کو ان کی تیزیب اور تمدن سے دور کر دیا جائے گا تو مسلمان کیا رہے گا ایک زندہ لاش رہے گا اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی ایک سیاسی طاقت اور اپنی آواز کو بنانا ہے میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں یاد رکھو میری اس بات کو آپ کہ ہم حکومت کو نہیں بدل سکتے مگر ہم اپنے اوٹ سے ہمارے دلد بھائیوں کو اور ہمارے سیکلر رکھنے والے ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر اپنی پاٹی کے نمائندوں کو کامیاب کر کے گجرات کی ویدان سبا بھی جا سکتے ہیں تاکہ وہ وجدات کی ویدان سبا میں کھڑے ہو کر آپ کے انصاف کا مطالبہ کر سکیں آپ کی آواز بن سکیں آپ کے تعلیم کے مسئلوں کو اٹھا سکیں آپ کے زندگی اور موت اور حیات کے فیصلے جہاں پر ہو رہے ہیں وہاں پر آپ کی آواز کو رکھ سکیں اسی لیے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ سیاسی طاقت کو پیدا کریے سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریے تنخیط کرنے والے تنخیط کرتے رہیں گے مگر میں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو ہمیشہ رکھتا آیا ہوں اور آج بھی رکھنے کی کوشش کروں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیانواپی مسجد کا مسئلہ اٹھا دیا گیا جب میں نے اس پر کہنا شروع کیا تو پھر سے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیئے تنخیط کرنا شروع کر دیئے کہ آخر تم کیوں بول رہے ہو تو پھر آپ بولو نا جو مجھے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں بولتے ہجاب کے مسئلے میں آپ کو بولنا چاہیے تو آپ نہیں بولے حلال گوشت کا مسئلہ ہے آپ کو بولنا تھا آپ نہیں بولے نوکریہ مل رہی ہے نوجوان مسلمان کو تو کہا گیا جو اب جہاد آپ کو بولنا چاہیے تھا آپ نہیں بولے اب مسجد کا مسئلہ ہے تو ہم جب دلائل کے ساتھ مسجد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کیوں بول رہے ہو ارے یاد رکھو میں بولوں گا میں اس لیے بولتا ہوں میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ میں زندہ ہوں مردہ نہیں ہوں میں اس لیے بولتا ہوں کہ میرے زمیر کو میں نے ابھی بیچا نہیں ہے نہ کبھی بیچوں گا انشاءاللہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں کسی موڈی سے یوگی سے نہیں ڈرتا ہوں میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ بھارت کا سمیدان جس کو بابا سائیب امبیٹ کر نے بنایا مجھے فریڈم اف ایکسپریشن کی جازت ہے اور میں کھل کر اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں ہاں تم کو اگر میری بات پسند نہیں آتی ہے تو اپنے کان میں انگلیاں رکھ لو مگر تم میری زبان کو بند نہیں کر سکو گے تو یاد رکھئے اگر آج آپ یہ سوچ کر آئے کہ ہم اس کا بھائشن سنیں گے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میں کوئی خوال نہیں ہوں کوئی گانے والا نہیں ہوں کہ آپ میری آواز کو سن کر واہ واہ حاصل کرنے میں نہیں آیا ہوں میں اس لئے آیا ہوں اور آتا رہوں گا وڈگام کو کہ آپ یہ سرزمین پر اپنی ایک سیاسی لیڈر کو پیدا کریے اپنی خیادت کو مضبوط کریے گجرات میں میری عزیز دوستوں اور بزرگوں مسجد کا مسئلہ آیا مسجد تو میری ہے نا مسجد تو میری ہے اور گیانواپی مسجد کے بارے میں ٹی وی چینل پر بہت شام میں چھ بجے رات میں نو بجے بیٹھ کر یہ بہت درست دیتے ہیں یہ ہم کو سکھاتے ہیں مسجد کیا ہے کیا نہیں ہے مقصد کیا ہے کہ بی جے پی کو اور تمام ان پارٹیوں کو یہ لوگ بچانے کا کام کرتے ہیں گیانواپی مسجد کیا ہے نائنٹی نائنٹی ون میں ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا تو آپ اکٹوبر دوہزار اکیس میں جاتے ہیں وہی مطالبہ کرتے ہیں لوور کورٹ فیصلہ دیتا ہے میں نے کہا اس فیصلے کی میں مقالفت کرتا ہوں تو یہ لوگ دراتے ہیں مجھ کو آپ کیسے کورٹ کے خلاف بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں کورٹ کے خلاف عزت سے اختلاف کر سکتے ہیں بھارت ہے کوئی نارت کوریا کا سربراہ یہاں کا بدان منتری نہیں ہے ہم بولے ٹی وی چینل والے آ کر ہم سے پوچھے تم نے کہا کہ نائنٹی ون میں پارلیمنٹ نے قانون بنایا جس میں کہا گیا کہ پندرہ آگز فارٹی سیون کو جو مسجد اور مندر تھی وہ وہی موقع اس کا رہے گا اب آ کر یہ بولتے نہیں سروے ہوا ٹی ویڈیو گرافی ہوئی تو آپ کو کیا تکلیف ہے ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ بھارت کے سمیدان کو کمزور کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظرانداز کر دیا جا رہا ہے اور اہمہ خو جو مجھ سے سوال کر رہے وہ نائنٹی ون کا سیکشن فور سب سیکشن ٹو پڑھ لو سیکشن فور سب سیکشن ٹو ساپ طور سے کہتا ہے کہ جو پندرہ آگست فارٹی سون کو تھا وہ ہی رہے گا مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھئے میری اس بات کو جب میں بیس انیس بیس اکیس سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا اب ہم وہی انیس بیس سال کے بچوں کی کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھویں گے انشاءاللہ کیا آپ تمام لوگ اہد لیتے ہیں کہ ہم کوئی مسجد کو نہیں کھویں گے کیا آپ اہد لیتے ہیں کہ اب ہم کوئی مسجد کو نہیں کھویں گے اگر اہد لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرے تقبیر نعرے تقبیر ان کو پیغام ملنا چاہیے مسجد کو اب ہم نہیں کھویں گے تمہارے دل فریب اور ہتھ کندوں سے ہم جان چکے تمہارے ہتھ کندوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدیش شریف ہے کہ مومن وہ ہے جو دو بار ایک سراخ سے نہیں دس آ جاتا اب ہم دوبارہ نہیں ان کو ڈس نہیں دیں گے مسجد ہے اور رہے گی انشاءاللہ سبح قیامت تک گیانواپی مسجد مسجد تھی اور جب تک اللہ دنیا کو قائم رکھے گا مسجد رہے گی انشاءاللہ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں ہماری بھی قدمداری ہے کہ رمضان ہو گیا تو مسجد کدھر و دیوار ترستی ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو رمضان کے تیز دن اللہ کے گھر میں آ کر سربسجود ہو رہے تھے تو یاد رکھو مسجدوں کی فاضد پہلے ہم کو اپنی محلوں کی مسجدوں کو آباد رکھ کے رکھنا آباد رکھیں گے تو یہ شیطانی طاقتیں جو للچائیوی نظروں سے ہم کو اپنی تیزیب سے محروم کرنا چاہتی ہیں ان کو پیغام مل جائے گا کہ اب دوبارہ مسلمان بھارت کا مسجد کھونے کو تیار نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو مگر آگیا نواپی کا مسئلہ آیا ہجاب کا مسئلہ آیا تو کیا کانگریس پاٹی نے کچھ کہا کوئی کانگریس کے لیڈر نے کہا نہیں بولیں گے کہ سماج وادی کے یا آپ پاٹی کے کسی خائد نے کہا نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے کیونکہ ان کو معلوم کہ مسلمان تو ڈراؤ اس کو ڈراؤ اور ڈراؤ کرو ڈھاسل کر لو ان کو معلوم کہ مسلمانوں کا ذہن اس میں ڈال دیا گیا کہ نہیں نہیں آپ کو سرکار کو بدل نہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھئے میری اس بات کو کہ حکومت کو آپ نہیں بدل سکتے اپنے نمائندوں کو آپ کامیاب کر سکتے ہیں ارے مسجد کا مسئلہ آیا تو غریبوں کی دکانوں کو توڑ دیا گیا تو موں نہیں کھولیں گے میں جب دکانوں کو ڈلی میں توڑا جا رہا تھا جب بلدوزر دکان کے پاس پان چکے تو کسی غریب نے مجھے فون کر کے کہ اویسی کا تم آوگے یا نہیں آوگے میں نے کہا ضرور آوں گا پہلی فلائٹ لے کر ڈلی کو جب پہنچا ہمارے ڈلی کے مندلس کے صدر کلیم حفیظ صاحب سے کہا کہ ہم کو جانا ہے ہم گئے وہاں پر اسی مسجد میں جا کر نماز مغرب ادا کی راستے میں روزہ کھولنا پڑا وقت ہو گیا تھا جس مسجد کے سام میں اس کی دیوار کر گیت کو شہید کر دیا گیا تھا آپ بتائیے کیوں نہیں گئے تمام پاٹی کے لوگ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں جو مجھ پر الزام لگاتے جانا تھا نہیں گئے کیوں نہیں گئے کیونکہ ان کو معلوم مسلمان کو ڈراؤ اور وہ خود بخود آپ کو اوٹ دیتا رہے گا میں اس مزاج میں تبدیلی پیدا کرنے کیلئے آیا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اللہ سے ڈراؤ ان ظالم وں سے مت ڈراؤ میں آپ سے اپیل کرنی آیا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو اٹھاؤ اگر ملک میں یہ تمام حالات پیدا ہو رہے تو اس کا مقصد کیا آئے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ڈراؤ آیا جائے ان کو خاموش کر دیا جائے اور ان کو مسلمان صرف ان کی گھر تک رکھا جائے اور باہر میں مسلمان کے کوئی مزارے نہ کرے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم گھر میں بھی مسلمان بن کر رہیں گے باہر بھی مسلمان بن کر رہیں گے حالات کچھ بھی ہوں گے مگر ہم ڈر کر مایوس ہرگز نہیں ہوں گے ہم ڈر کر اپنے گھر میں نہیں بیٹ جائیں گے حکمت کے نام پر بزدیلی کے مزارے نہیں کریں گے میں آپ سے یہ نہیں ہوں کہ تشدد پر آ جاؤ میں آپ سے یہ کہ رہا ہوں کہ تشدد کرو مگر جب مقابلہ ہوگا تو ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھو اور مقابلہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہوگا مقابلہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہوگا ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے سینہ تان کر اپنے حق کے لیے لڑیں گے یہ بھارت کا سمبیدان ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے میرے عزیز دوست اور مزرکوں وہیں پر جانگیر پوری میں ہوا تو مدیہ پردیش میں سندوا میں کرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ پتر پھیکتے تھے اب بتائی ایک وسیم شیخ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے کیا وہ پتر پھیک سکتا ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے اس کی دکان کو توڑ دیا ایک پچھتر سال کے ضعیم شخص کو پھوپ پیٹا کہا کہ تم نے پتر پھیکا تو اس بودھے نے کہا ارے میں دس خدم نہیں چل سکتا کہا پتر اٹھا کر پھیک سکوں گا کیا کوئی آواز اٹھی کانگریس کی طرف سے مدیہ پردیش میں تو آپ کی سرکار تھی گزرات میں کمباک میں ہمت نگر میں دس دس سال پرانے گوڈان تھے بی جے پی نے ان کو ڈاموں کو تھوڑ دیا کون ہیں یہ لوگ تھوڑن والے کہ گزرات کا مکھے منتری مدیہ پردیش کا مکھے منتری گزرات ہائی کوٹ کا چیف جسٹس ہے کہ تم کوٹ کے جج بن چکے کہ تم جائے کروگے کہ کون کس کا گھر توڑے گا ارے آج اللہ دیکھ رہے فیران کو بھی اپنی طاقت پر غرور تھا نمرود کو بھی تھا یزید کو بھی تھا مگر سب کا اختیار چلا گیا اگر آج کوئی اختیار کے نشے میں چورو کر کہہ رہے کہ گھر توڑ دوں گا تم کس نے گھر توڑوگے بتاؤ تم گھر تو توڑ سکتے مگر اختیار کسی کے پاس نہیں رہتا بڑے بڑے لوگ آ کر چلے گئے جب الیکسینڈر دنیا سے جا رہا تھا جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تو اس نے ایک وسیعت کی تھی کہ جب تم میرے جنازے کو لے کر جاؤ گے تو میرے ہاتھ کو کھلے رکھنا لوگوں نے پوچھا الیکسینڈر دا گریٹ اس میں کیا حکمت ہے تو اس نے کہا کہ جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں جب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تو یاد رکھو ظلم کرنے والوں ظلم کو روکو اس کھرگون میں بلکہ اتھرا کھرگون اور اتھرا کھن میں ہماری ایک ماں نے کہا کیا کہا اس ماں نے میں بار بار جب اس کا ویڈیو دیکھتا ہوں تو میرے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہماری اس ماں نے کہا کہ میں سبر کر لوں گی اللہ نہیں کرے گا انشاءاللہ اس میں نے کہا کہ میں سبر کر لوں گی اللہ نہیں کرے گا اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ پر توقع کرو جد و جہد کرو میرے بھائی میری ماں اور بہنے جد و جہد کرو سولی عالم رہن میں اللہ فرما رہے کہ سبر کرو کمر بستہ ہو جاؤ اور صرف اللہ سے درتے رہو ہم کو جد و جہد کرنا ہے اگر آپ سمجھیں گے میں یہ کانگریس پارٹی ہے یہ کانگریس پارٹی ہے کا مجھے بتاؤ آپ ہے کا کانگریس پارٹی بتائی ان کے محترم بچارے ہر تھوڑے دن کو کہیں نہ کہیں غیب ہو کے نکلتے آخر ہے کانگریس پارٹی لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اویسی کے آنے سے گجرات میں ایسا ہو جائے گا اویسی مندلس کے آنے سے وہ بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا میں کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے گجرات میں آخری مرتبہ سرکار کب بنائی تھی بتاؤ کانگریس یو تم نے گجرات میں آخری مرتبہ اپنی سرکار کب بنائی تھی آپ کو معلوم ہے کتنے سال ہو گئے کتنے سال ہو گئے بچے تو نہیں دیکھیں اور نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ جو بزرگ دیکھیں وہ دیکھ چکے وہ بھی نہیں دیکھیں گے اتنے سالوں سے OEC نہیں آیا اتنے سالوں سے سابر نہیں آیا اتنے سالوں سے مندلس نہیں آئی آپ کیسے ہار گئے کیسے ہار گئے کیا میرے عجینات آ کر آپ کو بولے کہ BJP کو ڈالو اگر مندلس اس کو بارہ کر دے گی تو آپ کئی فائدہ ہے نا انشاءاللہ ہوتانا مندلس کے ہم تین نہیں چاہ رہے ہم بڑھ کر چاہ رہے ہم اپنا حصہ چاہ رہے اگر ہمارے گدرات کے پٹیل بھائی مسلمانوں کی ان کی آبادی ایک ہے اور ان کے سنٹالیس ملے جیت سکتے اور ہمارے تین کیوں جیت رہے بتاؤ کون ڈیل کر رہا رہے کون ڈیل کر رہے میرے عزیز دوست اور مزرگ اور پھر کانگریس کے بارہ ایمیل بی جی پی میں بھاگ گئے میرے سے پوچھ کر گئے تھے کیا بارہ بھاگ گئے کیا میں نے ان کو بٹھا کر ہیدراباد کی بیریانی کھلائی وہ تو میری بیریانی نہیں کھائے وہ تو نریندر موڈی کا ڈوکلا کھا کر چلے گئے بی جی پی میں اب کانگریس پا ٹھیک کچھ نہیں بولے گی اس پر کہ آپ کیوں آ رہے راحول گاندی امی ٹی میں ہار گئے میں نہیں تھا کیسے ہار گئے راحول گاندی بتاؤ پھر آپ کیرل کو جاتے ہیں کیرلا کو وہاں پر جیتے کیوں جیتے کیونکہ 35 فیصد مسلمان ہیں امی ٹی میں ہار گئے میں نہیں تھا مندلس نہیں تھی مر بولیں گے نینے اوی سی وہاں سے گزرا تھا میں تو گیا بھی نہیں آپ کے 12 13 امی لے گزرات سے چلے گئے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ورڈ گام کے کانگریس کے جو سابق کے ملے تھے منی بھائی منی بھائی چلے گئے ٹاٹا کر گئے کیا آپ کے کھانے کی دکان پر منی بھائی کھا کر گئی تھے کیا بھائی بھائی یہاں پر اچھا کھانا ملتا ہے میں کھا کے جاؤں گا منی بھائی چلے گئے اچھا پھر ایک اور ان کے ملے گیا جس کا نام میں اچھوین کوٹ کوٹوال اس نے پیپر میں بیان دیا میں پڑا جس میں اچھوین کوٹوال نے کہا کہ میں کانگریس سے جیتا ضرور تھا مگر میں اچھوین بول رہا کہ میرے دل میں نریندر موڈی کی محبت تھی کیا محبت ہے کانگریس کی زبان پہ مسلمان اور دل میں موڈی کی محبت ہے اور آ کر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو مہاراشرہ کی اسمبلی دان سبا میں اسمبلی میں مفتی اسماعیل ہمارے قائد مقننہ ہیں اور دھولیا سے فاروق شاہ ہیں آپ اٹھا کر اسمبلی کی کاروائی دیکھ لیجئے بیہار میں منلس کے پانچ ملیں بیہار کی ویدان سوا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں سی منچل کے انصاف کی بات ہوتی ہے یہ تین جو جیت کے گئے کتنے بار موں کھولا تم نے کتنے بار تم نے حق اور انصاف کی بات کی بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ چالیس کی لوگ سوا ہے صرف دو رکنے لوگ سوا ہیں منلس کے میں اور امتیاز جلیل صاحب اب جب دونوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے پانچ چھ منٹ کے لیے بولنے کے لیے تو بی جی پی کے تین سو ایم پی کھڑے ہو جاتے ہیں کیا بولے گا سننے کے کون نریندر موڈی کے سام میں ان پی آر اینار سی کے قانون کو پھار دیا کیا کانگریس نے پھارا تھا امیر شاہ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا یہ قانون کالا قانون میں نہیں مانتا اس کو رپھاروں گا آپ نے بھی یہاں پر وڈ گام میں ان پی آر اینار سی کے خلاف احتجاج کیا میں آپ کو سلام کرتا ہوں اللہ آپ کے اس خربانی کو خبول کرے دھائی سو لوگ جیل کو گئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ کانگریس نے کہا کہ تم کو چھوڑنا چاہیے جیل سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ جب دھائی سو لوگ ان پی آر اینار سی میں وگدام کے اس میں جیل میں گئے تو کیا کانگریس بولے کب بولی کانگریس جب پتیداروں کے لوگ جیل میں تھے تو کانگریس نے کہا چھوڑو اور کیس کو واپس لو مگر جب وگدام کا مسلمان جیل میں تھا تو تم کو پتیدار کی زبان اور ان سے محبت اور ہمارے سے محبت نہیں یہ فرق ہے یاد رکھو آپ یقیناً بی جے پی کو ہرانہ ہے کون کہہ رہا ہے نہیں ہرانہ ہے ہم ہی تو لڑ رہے ہیں بی جے پی کے خلاف پارلیمنٹ میں ہر چیز میں مندلس مقالفت کرتی ہے ٹپل تل لاکھ کا قانون آیا تو مندلس نے مقالفت کی نپی آر نارسی کا قانون آیا مندلس نے قانون کی کا پی کو پھاڑا یو اے پی اے کا قانون آیا ہم نے مقالفت کی کانگریس نے تائید کی کی کانگریس نے امید شاہ کے لاہوے ترمیمی بل کی تائید نہیں کی تائید کی اور آج آپ ہم برنگلیا اٹھاتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری جماعت کا پیغام یہی ہے کہ آپ کے سیاسی نمائند کامیاب ہو کر ظلہ پریشد ہو اسمبلی ہو پارلیمنٹ ہو جانا چاہیے آپ کی آواز سننا سننی چاہیے چاہیے اگر آپ نہیں آواز اٹھائیں گے اور صرف کہیں گے کہ ہم صرف آنسو بہا دیں گے در کر یاد رکھئے آپ جمہوریت میں ہیں لوگ تنتر میں ہیں آپ کو اپنے حق ملنا چاہیے اور حق کیسے ملے گا جب آپ اپنے اوٹ سے اپنی پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی منلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے اب مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ گیان واپی کے نچے کیا دیکھنا چاہ رہے تاج محل کے نچے کیا دیکھنا چاہ رہے خطوب منار کے نچے کیا دیکھنا چاہ رہے تو سوشل میڈیا پر میں نے یہ پڑھا میرے کو نہیں معلوم واللہ عالم کسی نے کہا سوشل میڈیا پر لکھا کہ وہ تاج محل دیکھنے گیا تھا آگرہ کے تاج محل کے جو کیوریٹر ذمہ دار تھے ان کے ساتھ ان کا رشتے دار تھا تو اس لڑکے نے کہا لکھتا ہے کہ میں تاج محل کے نیچے جانا چاہ رہا تھا تیخانے میں تو اس کو ڈیریکٹر نے کہا کہ سیل فون کی اجازت نہیں سیل فون رکھ دیئے پھر جب نیچے گئے تو پھر چک کیا گیا کہ سیل فون نہیں تھا پھر جب دروازہ کھولنے کی بات آئی تو کہا دروازہ نہیں کھولیں گے اس پہ گورنمنٹ آف کان لگا کر سنا اور وہ خود سوشل میڈیا پہ لکھ رہا ہے کہ اس نے بڑی خوبصورت انسان کی آوازیں سنی اس نے بڑی خوبصورت انسان کی آوازیں سنی اور وہ کیا کہہ رہے تھے تاج مہل سے کہ چوکیدار کو بولو نوکریا نہیں ہے نوجوانوں کے پاس چوکیدار کو بولو کہ پیٹرول خیمتوں کو کم کریں آواز سوریلی آواز آ رہی تھی کہ چوکیدار سے بولو کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی کم کرو اور پھر بعد میں آواز آئی کہ چوکیدار چور بھی ہے یہ میں نہیں وہ تو لکھا ہے مجھ پر کیس نہیں بک کر سکتے آپ سوشل میڈیا میں آیا ہے تاج مہل کے دیکھانے میں کیا ہے ہمارے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے غریب ہوں کے ہمارے 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 ہمارے